پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہیومن ملک بانکس جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور سپیشلی یہ بانکس جو ہیں ایسے بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں جو کہ نوزائدہ ہوتے ہیں وقت سے پہلے پیدا ہو گئے ہوتے ہیں جن کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی مختلف بیماریوں کا بچے شکار ہوتے ہیں انڈر ویٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہیومن ملک یعنی کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے لیکن پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلت اور نیو نیٹالوجی نے یونیسیف کے تعاون سے پہلے پاکستان میں ہیومن ملک بانک کا افتتاہ کیا سندھ میں اس کا افتتاہ کیا گیا تھا اور جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی سو ہمارے یہاں پر جو تھا مختلف علماء کرام انہوں نے اس حوالے سے جو تھا کہا کہ یہ تو ناجائز ہے کیونکہ اسلام کی اگر ہم بات کریں تو رزاعت کا مسئلہ ہوتا ہے اسلام میں جو رزائی بہن بھائی ہیں ان کا نکاح بھی جو ہے وہ حرام ہے تو اگر اس طریقے سے کل کو یہ چیز بہت زیادہ کومن ہو جاتی ہے تو ہم تو ایک ناجائز چیز جو ہے وہ ایک اسلامی مملکت میں سپریڈ کر رہے ہیں اس کے بعد مفتی تقی عثمانی انہوں نے اس پر فتوہ دیا اس کو ناجائز قرار دیا اور انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اور نیو نیٹالوجی نے اپنی تمام جو کام ہیں ان کو موتل کر دیا ہے یہ جو معاملہ ہے اب اسلامی نظریاتی کیونسل کو وجوا دیا گیا ہے اور وہ اس معاملے کو دیکھ کر رہنمائی جو ہے وہ کرے گی اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں اس کا ایک بچے کی صحت کو بہت فائدہ ہوتا ہے جو ایسی پوزیشن میں ہے جس کی ماؤس کو فیٹ نہیں کروا سکتی وہ انڈر ویٹ ہے یا وہ اگر کسی بہت ہی سنگین بیماری کا شکار ہے تو اس کے لیے ہومین ملک is very very important تو اس کو قابل عمل ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کا mechanism کیسے بہتر ہو سکتا ہے اور اسلام میں رضائی جو بہن بھائی کا concept ہے اس پر بھی آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اسلامی scholar ڈاکٹر وقاس جعفر آج شو میں موجود ہیں یہ ایک بڑا سنسٹیف سا ٹاپک ہے کیونکہ اگر ہم اسلامی ملک کی بات کریں تو ہم سب اسلام کی پیروکار ہیں اس میں پروبلمز تو پھر آئیں گے رضائی بہن بھائیوں کے حوالے سے جو ہمیں ایک concept اسلام already declare کر چکا ہے کہ آپ اپنے رضائی بہن بھائی سے نکاح نہیں کر سکتے that is all حرام لیکن اگر ہم اس کا medical perspective دیکھیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے ایک بچے کی صحت کو جس کی ماں اس کو فیٹ نہیں کروا سکتی تو overall آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اگر اس کا mechanism بہتر کر لیا جائے donor ماں donor عورت اس کا record رکھ لیا جائے جس بچے کو دودھ پلائے جا رہا ہو اس کا بھی record رکھ لیا جائے تو اس صورت میں کیا یہ قابل عمل ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھیں ایک یہ تو پہلی بات جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ sensitive مسئلہ ہے اس کا آغاز پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ milk bank جو ہے یہ کام کیسے کرتا ہے یا جو یورپ میں کر رہا ہے تو کس طرح کام کر رہا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ second world war کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کو جو spread ہوا یہ پھیلا وہ 1970s کے اندر 60s 70s کے اندر یہ پھیلا ہے تو اب جو انہوں نے سردست کام شروع کیا اس میں یہ تھا کہ عورتیں جو ہے وہ دودھ اپنا ڈونیٹ کرتی تھیں اور اس دودھ کو preserve کر کے اور اس کو powder شکل میں رکھ دیا جاتا تھا اور پھر جب اس کو دیکھا گیا میڈیکلی طور پر تو کہا کہ اس کی تو نقصانات ہیں کہ جب وہ ایک خاص temperature پر اس کو گرم کیا جاتا ہے پھر اس کو تھنڈا کیا جاتا ہے تو اس سے تو اس کی جو وہ غزائیت ہے نیوٹیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ مزرع صحت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بند کر دیا گیا پھر انہوں نے کہا کہ ایسا انتظام کیا جائے کہ ہم ایک ایسے اس کو یعنی minus 4 temperature کے اندر اس کو رکھیں اور تاکہ وہ جراسیم سے بھی محفوظ رہے اور بچوں تک پہنچتے لینے تک وہ جو ہے وہ محفوظ رہے اب اس میں جو issue برا وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتوں کے دودھ کو کٹھا کر دیا گیا اور اس کو ایک مخلوط جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ بچوں کو پھلایا جانے لگا اس سے جو ہے جو علماء کا اس کے اوپر جو ہے اعتراض آیا کہ یہ کس طرح ایک مخلوط دودھ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے بچوں کو تو اس سے تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ کس کا اس نے دودھ پیا ہے یا کس کس کا دودھ پیا ہے اس پہ پھر علماء نے اپنی اپنی رائے دی اور پھر آئیمہ جو عربہ ہیں جیسے ہناف ہیں ہنابلہ شوافے ان کی فتاوہ جا جو انہوں نے پہلے اس سے پہلے دیئے گئے ہیں اس کے اوپر غور کیا گیا جیسے ابھی آپ نے فتوے کے بعد کی کہ مولانا تک عثمانی صاحب کا فتوہ آیا کہ یہ جو ہے وہ حرام ہے دیکھیں جس طرح ویسٹ میں یہ کام کر رہا ہے اس طرح تو یہ ٹوٹلی حرام ہے اب رہ گیا معاملہ کہ ہم اس کو پاکستان میں یا اسلامی ممالک میں اس کو کس طرح اس کو اسلامائز کر سکتے ہیں تو اگر آپ زمانہ جہلیت کی بات کریں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دودھ پی ہے دیگر ایک دو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے دودھ پی ہے تو یہ ایک سے زیادہ عورتوں سے دودھ پینے میں تو یہ تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی تو اس کو اس حوالے سے دیکھا جائے گا جسے آپ نے ابھی سوال کیا ہے کہ اب ہوگا کیا دیکھیں ایک تو مخلود دودھ پینے سے یعنی شریع طور پہ کے علاوہ بھی اگر میڈیکلی طور پہ دیکھا جائے تو یہ کنفرم بات ہے کہ دودھ کا بچے پہ اثرات ہوتے ہیں اس کے اخلاقیات پہ اثرات ہوتے ہیں تو اگر ایک ایسا بچہ جو مختلف عورتوں کا دودھ پی رہا ہے تو اس میں جو مختلف عورتوں کی جو صفات ہیں جو اس کے اخلاقیات ہیں اس کا ایک فطرت تن اس کے اوپر اثر آئے گا اور یہ میڈیکلی پروو ہے کہ ماں کا دودھ کا اثر جو ہے وہ بچے پہ ہوتا ہے تو اگر وہ کئی بچوں کے کئی عورتوں کے دودھ پیئے گا وہ مخلوط دودھ پیئے گا تو اس کی ایک اس کی جو اخلاقیات ہیں اس کے اندر جو اس کی پروگریس ہونی تھی اس کے اندر اس کو نقصان ہو سکتا ہے اور یہ میڈیکلی طور پہ میں بتا رہا ہم اب شریع طور پہ دیکھ لیجئے تو شریع طور پہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئیمہ کا اس کے اوپر تقریبا اتفاق ہے سوائے امام شافی کے کہ جو عورت کے دودھ کا جو خرید و فروخت ہے وہ ناجائز ہے یعنی آپ جو عورتیں دودھ دیتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جیسے ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اس طرح وہ فی سبیل اللہ یعنی ثواب کی نیت سے جیسے آپ نے بتایا کہ نوزائدہ بچے ہوتے ہیں یا جو بچے آپریشن سے ہوتے ہیں ان کے بھی ماں جو ہے باز وقت دودھ نہیں پھلا سکتی تو ان پرابلمز کے حل کرنے کے لیے اگر کوئی خود سے انسانی جو ہمدردی کے طور پہ اگر وہ دودھ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس طرح کرنا یہ جائز ہے لیکن اگر اس کی خرید و فروخت ہوگی جیسے کہ سننے میں آتا ہے کہ عورتیں دودھ بیشتی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے پہلی چیز ہوگی دوسری چیز یہ ہوگی کہ کافرہ اور غیر مسلم عورت کا دودھ مسلمان بچے کو نہ پلایا جائے اس کا بھی احتبام کیا جائے تیسے نمبر میں جو آپ نے بات کی ہے وہ یہی ہے کہ جس عورت کا دودھ پلایا جا رہا ہے اس سے رابطہ کیا جائے بچے کوئی ماں باپ کو معلوم ہو جو بچہ دودھ پی رہا اس کو معلوم ہو کہ میں نے کس کا دودھ پیا ہے اگر اس طرح کی کوئی انوائرمنٹ ہوئے تو اس کے اندر علاماء کا اس میں اتفاق ہے تقریباً کہ اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ ملک بینک کا اگر آغاز ہوتا ہے تو وہ جائز ہے جیسے یوسف کرزاوی صاحب ہے ایک تو آپ نے یہ کہا کہ مغرب میں جو سسٹم چل رہا ہے کہ مخلود دودھ پلایا جاتا ہے اور اس کو مائنس فور ڈگری پر پہلے تو پریزرف کیا جاتا ہے اس کے بعد تمام خواتین جو اپنا اپنا دودھ ڈونیٹ کرتی ہیں اس کے بعد اس دودھ کو جو ہے وہ ایک بچے کو اگر پلا دیا جاتا ہے تو وہ ہمارے اسلامی پسپیکٹیف سے ٹھیک نہیں ہے اگر ہم پاکستان میں اس پر دیکھنا چاہیں تو ایک تو وہ دودھ ہونا چاہیے جس پر ڈونر کا پتہ ہو اور جو ڈونر کے ساتھ ساتھ جو بچہ دودھ پی رہا ہے اس کی بھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہونی چاہیے اس کے پیرنٹس کو سارا تو اس صورت میں ایک قابل عمل ہے دوسرا مخلود دودھ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ایک اکیلی اور ایک تیسری چیز کہ اس کو خرید و فروغ نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ امام شافی کا کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطابق تو فروغ کیا جا سکتا ہے ان کے مطابق ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنا دودھ بیج سکتی ہے یہ امام شافی کا کول ہے لیکن زیادہ تر جو علماء ہے وہ اس طرف ہی گئے ہیں کہ اس کی بے حرام ہے یہ ناجائز ہے اور چوتھی چیز جو ہے وہ میڈیکلی طور پر وہ یہ بھی ہے کہ ایک ہے ڈائریکٹ ماس سے دودھ پینا اور ایک ہے اس کو پریزرگ کرنا تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی وائرس یا کوئی نہ کوئی اس کے لقصات جراسیم وغیرہ آس ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک پوائنٹ کو ملہوزے خاطر رکھنا چاہئے کہ وہ بچہ اگر دودھ پی رہا ہے تو جیسے اب کہتے ہیں کہ وہ ماں جو ہے وہ ایچ آئی وی اس کو چیک کیا جائے گا ہائپیڈیس چیک کیا جائے گا اس طرح دودھ کے اندر بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے بعد از اگر بچی ماں بلکل صحت مند بھی ہو اس کے باوجود اگر ہو سکتا ہے کہ دودھ پڑا رہے تو اس کے اندر وہ کوئی سیم آ سکتے ہیں تو اس چیز کا بھی احتمام کیا جائے کہ وہ بچے کو فوراں ہی یعنی ایک دو دنوں کے اندر اندر ہی وہ دودھ کا ایسا احتمام کیا جائے کہ وہ بچہ دودھ پی یعنی قابل عمل اگر ہم نے اس کو اسلامی مملکت میں بنانا ہے پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر ہم اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقاس جعفر آشو میں موجود ہے ان کے مطابق ایک تو وہ دودھ جو ہے وہ فی سبیلیلہ کسی عورت کی طرف سے ڈونیٹ کیا گیا ہو بجائے اس کے خریدوں فروغ تسکی کی ہو تو ایک تو فی سبیلیلہ دودھ ہونا چاہیے اس کی کوئی قیمت جو ہے وہ ادا نہ کی جائے دوسرا یہ کہ ریکارڈ جو ہے میکانیزم جو ہے اس کا بہتر بنایا جائے ڈونر ماں کا بھی پتہ ہو جس بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے اس کی بھی ڈیٹیلز ہو تاکہ کل کوئی پرابلم جو ہے وہ نہ ہو اور تیسرا آپ نے ایک اور چیز یہ کہی تھی کہ ایک تو آپ نے کہا کہ قیمت جو ہے اس کی وہ نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ جو بچہ ہے اس کا ریکارڈ اور یہ تمام چیزیں کافرہ عورت نہ ہو کافرہ عورت نہ ہو غیر مسلم عورت نہ ہو تو یہ بھی ایک چیز تو پھر مخلوط دودھ جو ہے وہ بھی نہ پلائے جائے تو یہ تمام اگر یہ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو آپ پاکستان میں اس کو قابل عمل بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ایک اچھا انیشیٹیو ہوگا لیکن ہمارے یہاں پر پاکستان میں اس طرح سے مکانیزم کو بہتر بنانا تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اور پھر اگر یہ چیز کل کو عام ہو جاتی ہے لیکن اس کے پروٹوکالز کا خیال نہیں رکھا جاتا تو then it would be a problem ایک اور اہم بات بھی یہ ہے نا کہ جب ہم کیونکہ اس کا آغاز ہوگا تو بے ہوتی ہے اس کی خریدوں فروخت ہوتی ہے اب جو غریب عورتیں ہیں اگر وہ ڈونیٹ کر رہا چاہتے ہیں غریب عورتوں کی تو خوراک ہی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ دودھ ڈونیٹ کر سکیں اب رہ گیا عمراء کا مسئلہ اور بھی یہ کیونکہ آپ اگر ویسٹ میں بھی دیکھیں تو یہ بہت مہنگا عدود ہے یعنی اگر آپ ایک لیٹر کی بات کریں تو کہتے ہیں پاکستانی تقریب پانس سے چھ ہزار پر لیٹر پڑتا ہو تو وہ جو وہاں پہ عورتیں ڈونیٹ کرتی ہو تو اس کو بیچتی ہیں اور وہ اس کو بہت زیادہ کوسٹلی بیچتی ہیں تو اگر یہاں پہ وہ چیز آتی ہے اور عورتیں اس کو بیچنا شروع کرتی ہیں تو ظاہرہ غریب عورت تو وہ بیچ ہی نہیں سکے گی غریب عورت کا تو ظاہرہ ایک اچھی خوراک کھائے گی تو وہ اپنا مد بنا سکے گی لہٰذا اس میں جو میڈل کلاس ہے یا پر میڈل کلاس ہے ان عورتیں شامل ہوں گی اور پھر وہ اس بھیڑ چال کے اندر اور اس تگدوں کے اندر کہ ہم دودھ بیچے گی تو ہمیں فائدہ ہوگا اور ہمیں پرافٹ ہوگا اس نیت سے ہوگا تو پھر وہ سارا جو ہمارا ایک ہمدردی والا پہلو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا اور پھر لوگ ٹریڈنگ شروع کر دیں اگر ایک بچہ ہے اور اس کو اس کی ماں کا دودھ میں یسر نہیں ہے تو کیا اس کو پھر پاودر دودھ پلایا جائے پاودر ملک پلایا جائے دیکھیں اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اکدس کا یا اس کے باباد دیکھتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے عورتیں جو ہے وہ آیا کرتی تھی اور آپ کو بتایا کہ وہ فیس بیللہ پلاتی تھی نہیں فیس بیللہ نے وہ اس چیز کی پیسے لیتے تھے وہ صرف دودھ نہیں پلاتی تھی وہ ان کی پوری کیر کرتی تھی وہ بطور میڈ یعنی ان کو جیسے آکھ علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سادیہ لے گئی ہیں ان کو انہوں نے بقاعدہ پرورش کی ہے ان کا صرف دودھ پلانے کا مسئلہ نہیں ہے بقاعدہ دیگر جو معاملات ہوتے ہیں ان کا کھانے پینے کا انتظام کرنا ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا ان کو پالنا وہ سارا چیز اس کے اندر آ جاتا ہے بطور ماں نہیں بطور ماں پھر دیکھیں چیز تو وہی ہوگی نا کانچا ہے ادھر سے کہن چاہیں کانچا ہے آپ ایک چیز ہے کہ آپ اس کی تمام چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں اس کے کپڑے کا اس کے لطے کا اس کے کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں اور ایک یہ کہ آپ اس کو ڈریکلی پیسے دے رہے ہیں وہ خود اپنا خیال رکھ لے تو پھر دونوں میں تو چیز سیم آ گئی پھر پیسہ تو آ کیا جی جی پیسہ تو آ لیکن دیکھیں نا اس کے اندر ایک اور چیز ہے یا تو یہ کہ وہ بھی عورت جو ہے اس کی بھی ٹیک ایر نہ کی جاری ہے اس میں صرف وہ سرویسز پروائیڈ وہ صرف دودھ کی سرویس پروائیڈ نہیں کر رہی وہ ٹوٹل بچے کی پرورش کی سرویس پروائیڈ کر رہی یہ ایک اہام بات ہے نہیں اگر یہاں پر ہمارے یہاں پر صرف اگر ہم دودھ کی بات کریں اور کیا یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر اپنی ماں کا دودھ دستیاب نہیں ہے تو کسی اور عورت سے جو ہے وہ دودھ دریکٹی براہ راستی لیے وہ اس کے اگر وہ آتی مثال کے طور پر اگر کوئی عورت آپ رکھ لیتے ہیں جو دودھ پلائے گی وہ آپ کے گھر آتی ہے وہ دودھ پلاتی ظاہرہ اس نے سارا دن یا کبز کم دس بارہ گھنٹے آپ کے پاس گزارنے ہیں تو ظاہرہ اس نے سرویسیز پروائیڈ کی ہیں اس کے وہ پیسے لے سکتی ہے جس دودھ کو نکال کے بیچنا وہ ایک علاق معاملہ ہے عورت کا دودھ پلانا ایک علاق معاملہ ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ اس کا معافظہ طلب کر سکتی ہے لیکن دوسری صورت یہاں پہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کا شہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد بھی عدد گزرنے کے بعد بھی عورت جو ہے وہ جو دودھ پلاتی ہے ماں دودھ پلاتی ہے اپنے سگے بچے کو تب بھی وہ اپنے شہر سے سابقا شہر سے اس کا معافظہ لے سکتی ہے کہ میں تمہارے بچے کی پروریش کر رہی ہوں اس کو دودھ پلا رہی ہوں تو لہٰذا نان و نفقہ دینا وہ شہر کے پر ذمہ داری ہوگی یہ تو ایک سگے ماں کی بات ہے اب اگر کوئی اور دودھ پلاتا ہے تو وہ اس کی پیسے لے سکتی ہے اس کے پیسے لے سکتی ہے تو پھر آپ نے کہا یہ تو پیسے لینا خرید و فروخت ناجائز ہے یہ بھی تو خرید و فروخت ہے میں دو باتیں الگ کہیں ایک ہے عورت کا دودھ پلانا وہ ایک علاق معاملہ ہے دودھ پلانے کے لیے اگر آپ کسی عورت کو ہائر کرتے ہیں تو وہ اس کے سرویسی چارجز لے سکتی ہے ایک ہے دودھ کو بیچنا دودھ کو نکال کر بیچ دینا اس کے اوپر علماء کا اطراز ہے دونوں میں ایک میں وہ براہ راست پلا رہی ہے ایک میں براہ راست نہیں پلا رہی تو پھر ان دونوں چیزوں میں یہ کیسے ہو گیا کہ ایک میں جائز ہے ایک میں ناجائز ہے اس کے بنیادی فرق یہ ہے کہ جو عورت آپ کو سرویسیز پروائیڈ کر رہی ہے ایک تو وہ ڈریکٹ آپ کو دودھ دے رہی ہے اس کے اندر اس دودھ کے کسی اور جگہ پر استعمال لے اس لیے تو امام شافی نے اس کو جائز قرار دی ہے کہ اگر وہ دودھ اسی کو پلایا جائے اور جس بچے کے لیے وہ نومینیٹ کیا گیا اسی کو پلایا جا رہا ہے اور کسی کو اور نہیں پلایا جا رہا اور اس بات کا انتظام کر لیا گیا کہ اس کی کسی اور کو فروخت نہیں ہوگی تب وہ کہتے اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو یہی پوائنٹ جو دیگر آئیمہ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دودھ ہے وہ کسی اور کو لیکن میں یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات میں اپنے اردگرد بھی آج کل کی بچیوں کو یہ بہت پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو خود بھی دودھ نہیں پلا رہی وہ پہلے اپنا دودھ نکالتی ہیں اور پھر بچے کو فیڈر میں وہ دودھ پلا دیتی ہیں تو پھر اس طریقے سے تو یہ بھی ناجائز ہو گیا نہیں جو علماء ہے اس کا یہ ہے کہ جو ریدات والا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اگر بچے نے دودھ نہ بھی پیا ہو اگر دودھ کو نکال کر بچے کو دودھ پلا دی جائے تو اس پہ چاروں آئیم ماں کا اس کے اوپر فتوہ ہے کہ اس سے بھی ریدات ثابت ہو جاتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرو سوائے امام زفر کے وہ سوری لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک خرید و فروخت ایک قسم کی ناجائز ہے اور دوسری جائز ہے اس میں کلائرٹی نہیں ہے کہ اگر اسلام ایک ماں کو یہ حق دے رہا ہے کہ وہ بھی اپنے اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ اپنے شوہر سے اس کا معافضہ لے سکتی ہے اگر یہ جائز ہے ایک عورت سرویسز دے ری ہے وہ جائز ہے تو اگر ایک عورت اپنا دودھ نکال کر کسی بچے کے نام پر ڈونیٹ کر رہی ہے کسی بچے کو اگر دیتی ہے اگر وہی بچہ امام شافی کی کال کے مطابق اگر اسی بچے کی پرورش ہوتی ہے اور اسی دودھ سے پیا جاتا ہے تو وہ اس سے پیسے لے سکتے ہیں اگر بچے کا نہیں معلوم بچے کا معلوم نہیں ہے جیسے ایک بازار کے اندر چیز فروخت ہو جاتی ہے جیسے ڈی سی پروڈکٹس فروخت ہوتی ہیں اس کو آئیما نے حرام قرار دیا ہے اگر وہ بچے کا معلوم ہو کہ اسی بچے کو لگنا ہے تو پھر امام شافی فرماتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے اگر چل کر یہ ایک چیز کاروباری صورتحال اختیار کر جاتی ہے کیونکہ اگر یہ ملک بانک بنتا ہے تو یہاں پر کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہے گی کہ وہ فیسے بیللہ بچوں کو آکے دودھ دونیٹ کرے کاروباری شکل اختیار کر جاتا ہے تو کیا یہ ناجائز پھر ایک ملک بانک ہوگا اس کو فیسے بیللہ ہونا چاہیے جیادت تار فیسے بیللہ ہونا چاہیے لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر عورت کا معلوم ہو بچے کا معلوم ہو اور اسی کا دودھ پلائے جاتا ہے پھر وہ عورت تقاضہ کر سکتی ہے اچھا ایک صورتحال یہ ہے کہ بچے کی جان پر بنی ہو بچے کو سخت پرابلمز کا سامنا ہو بہت سے بچے آئی سی او میں ہوتے ہیں ان کی بڑے لاغر قسم کے ہوتے ہیں ان کی سہر ٹھیک نہیں ہوتی ہے اگر ایسے بچے کو کسی یومن ملک کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کیا جان سے بڑھ کر کیا ہے یہ بات دیکھیں جہاں پر کوئی چیز حرام بھی ہو اور اگر آپ نے جان بچانی ہو تو وہ عمل بھی مباہ ہو جاتا ہے یعنی حرام عمل بھی مباہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کی جان پر بنی ہے آپ سفر میں ہیں آپ کو کچھ چیز کھانے پی لیکن محسر نہیں ہے تو آپ شراب پی سکتے ہیں آپ اتنا گوشت سور کا کھا سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ جائے وہ ٹوٹلی یعنی بالکل نجس اور حرام ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو اجاز دیتا ہے گنجائش ہے کہ اتنا آپ کھا سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ سکتی ہے تو اگر جس حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں کہ اگر وہ بچے جن کو بقاعدہ طور پر اس کی بہت ضرورت ہے اس کے بغیر ان کی جان جا سکتی ہے تو ایسے عمل کے لیے دودھ دینے میں بھی مباہ ہو جائے گا اچھا یہ بہت چیز کہ ہمارے یہاں پر جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ بیرونی سازش ہے یہ مغربی سازش ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری حکومت کی کوتا ہی تھی کہ یہ ملک بینک کا اس طرح سے ابتتہ ہونا یا یہ کوئی مغربی سازش تھی یا یہ ویسے ہی رینڈم لی ہے ایک اقدام جو تھا وہ اٹھایا گیا تھا لیکن ہمارے یہاں پر علماء کرام نے یہ مسئلہ اوجاگر کیا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ یہودی اور عیسائی یہ آپ کی کبھی دوست نہیں ہو سکتا یہ بطور مسلمان ہمیں اپنا ایمان رکھنا چاہیے کہ عیسائیت اور یہودیت بالخصوص جہاں پہ وہ اقتدار میں ہیں جہاں پہ وہ جن کے پاس اختیار ہے اور جو ہمارے ممالک پہ اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں فلسطین کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے اس طرح بچے شہید ہو رہے ہیں اتنی ان کو احساس ہو تو وہاں پہ نہ وہ کام کریں کیا ہورا وہاں پہ تو اس چیز کو مدرز رکھے کہ یہودوں نصارہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے یہ پہلی چیز ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہمارا نہیں ہے اور سیکنڈ من یہ ہے کہ ہر چیز کو سادش نہیں ہم قرار دے سکتے لیکن یہ ہے کہ وہ کیونکہ اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں یعنی وہ عیسائی اور وہ یہودی بھی اپنے دین پہ اس طرح عمل پیرانی ہوتے ہیں انہوں نے اس کو دین کو پرسنل میٹر بنا لیا ہے لہٰذا وہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ اپنے ایک ذاتی مفاد کے لیے یا دنیاوی مفاد کے لیے کرتے ہیں یا وہ جیسے ایک نیشنل فینومن آتا ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں وہ کوئی خاص یہ نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم اسلام کے فالورز ہیں ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ ہمارے خلاف چیز تو نہیں جاری ہمارے مذہب کے خلاف تو نہیں جاری تو ہم اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں اور جب ہم اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر اغیار ہمیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے تو پھر علماء ہی کہتے ہیں کہ یہ لگتا ایسے ہے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی سادش کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ ڈاکٹر وقاس جعفر ہمارے ساتھ آج شو میں موت رو